پاکستان کے سینہ پرمک جنرل کمر جاوید باجوا دوئی پکشی سمبندوں پر چرچہ کرنے سومبار کو سعودی عرب پہنچے ان کا یہ دورہ ایسے وقت ہو رہا ہے جب سعودی عرب نے کشمیر مددے پر پاکستان کا رخ خارج کیے جانے کے کاران دونوں دیشوں کے بیچ سمبندوں میں تناؤ پیدا ہو گیا ہے پاکستان نے کشمیر وشے پر اسلامی سہیوک سنگٹن یعنی OIC کے ودیش منتریوں کی بیٹک بلانے کا بار بار انوروت کیا لیکن سنگٹن نے اس کی مانگ پر دھیان نہیں دیا جس کے بعد خفا ہو کر پاکستان نے دھمکی دی تھی کہ وہاں مددے پر الگ سے بیٹک بلا سکتا ہے سوتروں نے یہاں بتایا کہ جنرل باجوا کے ساتھ پاکستانی خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے پرمک لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی گئے ہیں سعودی عرب میں ان کے کارکرموں کے بارے میں وستد ویوران جاری نہیں کیا گیا ہے لیکن سنبھاونہ ہے کہ سنبندوں میں آئی دوریوں کو ختم کرنے پر بات چیت ہو گئے بھارت نے پچھلے سال اگست میں جمہو کشمیر کا وشش درجہ ختم کیے جانے کے بعد سے پاکستان OIC کے ودیش منتریوں کے بیٹک بلانے پر زور دیتا رہا ہے OIC کے ستاون سدسے ہیں حالانکہ OIC کے طرف سے پاکستان کے نوروت پر اب تک کوئی سکراتمک جواب نہیں ملنے کے لیے سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ سعودی عرب اس پر اچھک نہیں ہے OIC میں کسی بھی مہتوپور فیصلے کے لیے سعودی عرب کا سمرتن مہتوپور ہے اس سنگٹھن پر سعودی عرب اور باقی عرب دیشوں کا دب دبا ہے جمہو کشمیر کا وشش درجہ ختم ہونے کے بعد سے پاکستان بھارت کے خلاف انتراشتری سمرتن پانے کے لیے کئی کوششیں کر چکا ہے لیکن وہ سفل نہیں ہو پایا ہے الکسہ مسجد کے گرینڈ ایمام نے سوموار کو یوئی کے سامانی کرن سعودی کو ایک ہار کے روپ میں ورنن کرتے ہوئے ویروت کا نارہ دیا شیخ اکریمہ سابری نے الکسہ مسجد کو جلانے کے اکیانوی ورشگاٹ پر ترکی استعداد الکسہ منبار ایسوسییشن دوارہ آیوجت ایک آبھاسی سمیلن میں بھاشن دیا ایمام نے کہا سنگٹھ عرب امیرات اور اسرائیل کی آکرمکتہ کے بیچ دو دن پہلے ہوئے سامانی کرن کھارچ کر دیا گیا ہے ہم اکیلے نہیں ہیں دنیا کے سچے مسلم دیش ابھی بھی ہمارے سمرتن میں ہیں انہوں نے یروشلم اور الکسہ مسجد کے بارے میں اسلامی آخیان پھلانے کا بھی آہان دیا فلسطین میں کوئی بھی پتھر یہودی حبرو اتحاس کے استفق و پردرشت نہیں کرتا ہے سمیلن اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے لائک شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اسی طرح عرب دیش کی خبریں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور آپ کس ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کومنٹ کر کر ابھی بتائیں موسیقی